مریم نواز حمزہ شہباز نے حل پرداری کے لیے پھر لاہور ہائی کٹ سے رجوع کر لیا عدالت سے چیئرمن سینٹ کو نومنتخب وزیرالہ پنجاب سے حلق لینے کا حکم دینے کی استعداد درخواست میں وفاقی وزارت قانون انصاف سیکرٹری ٹو صدر مملکت چیئرمن سینٹ چیف سیکرٹری اور دیگر کو فریق بنایا کیا لیگ رہنما آتا تارڑ کہتے ہیں کہ عمران نیازی اور گورنر حلق نہیں لینے دے رہے صدر نے بھی آئینی ذمہ داری سے انحراف کیا تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن پر مبینہ جانمداری کا الزام اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست پر سمات سترہ سیاسی جماعتوں کے اکاؤنٹس کی چھانبین کا حکم دینے کی استعداد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن سیاسی تاثب کا مظاہرہ کر رہا ہے یہ سوال آپ نے انٹرا کورٹ اپیل میں نہیں اٹھایا چیف جسٹس کے ریمارکس عدالت کا پیٹ گائی کے درخواست کو انٹرا کورٹ اپیل کے ساتھ یقجہ کر کے آج ہی سمات کرنے کا فیصلہ فوج عوام کی رائے کی قدر کرتی ہے جلد امپورٹڈ حکومت سے جان چھٹے گی شیخ رشید کا ٹوٹر بیان کہا امپورٹڈ حکومت کی کوئی قانونی حیثیت نہیں حکومت بیرونی سازش سے چور دروازے سے بنی امپورٹڈ حکومت کی فرار کی تیاریاں شروع ای سی ایل سے ڈیڑھ سو ملزمان کے نام نکال دیے گئے سرکاری خزانے کا بے دریغ استعمال دوبارہ سے شروع ہو چکا ہے حکومت سنبھالی نہیں جا رہی این آر او ٹو لینے آئے تھے سپریم کورٹ سے جلد اچھی خبریں متوقع ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کے بعد امریکی کرنسی کی قیمت میں کمی انٹر بینکمنٹ ڈالر ایک روپے بیس پیسے سستہ ایک سو چھاسی روپے پچھتر پیسے سے کم ہو کر ایک سو پچھاسی روپے پچھپن پیسے کا ہو گیا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی ہنڈرڈ انڈیکس میں چھ سو سزائر پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس چھالیس ہزار ایک سو انسٹھ پر ٹریٹ کر رہا ہے پاکستان میں بزلی اور پٹھولی مصنوعات مہنگی ہونے کا خلصہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات میں پاکستانی حکومت فیول سبسیڈی ختم کرنے پر تیار آئی ایم ایف نے کرس پرگرام میں ایک سال کی توسیع پر رضا مندی ظاہر کر دی سٹریٹ بینک کے خدمختاری اور معاشی اصلاحات پر عمل درامت پر بھی اتفاق پاکستانی وفت اور آئی ایم ایف حکام کے درمیان مذاکرات کا اعلامیہ جاری پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کا کوئی چانس نہیں ہمیں مشکل فیصلے کرنا ہوں گے اس سال ٹیکس ریٹ بڑھانے کا کوئی ارادہ نہیں وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کی نیوز کانفرنس آئی ایم ایف چیف نورتھن پورٹر کہتے ہیں کہ پاکستانی حکام کے ساتھ باتچیت مصبت رہی مشن مئی میں پاکستان کا دورہ کرے گا بجلی کا بہران سنگین ہو گیا لاہور کراچی پشاور کوئٹا سمیت شہر شہر بجلی کی گھنٹوں بندش کراچی میں بجلی کی بندش کا دورانیا دس گھنٹے ہو گیا شہریوں کا جینہ دو بھر شدید گرمی میں بجلی کی بندش سے روز دار بھی پریشان پشاور میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف عوامی نیشنل پارٹی کا صبح اسمبلی کے باہر مظاہرہ نواز شریف حکومت نے بہترین لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا پی ٹی آئی حکومت نے بروقت اندرن خریدہ نہ ہی پاور پلانٹس کی مرمت کی ناکارہ پلانٹس کے ذریعے مہنگی بجلی پیدا کرنے سے عوام کو مہانہ سو عرب روپے کا نقصان ہو رہا ہے ہم اسے ٹھیک کر رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کر رہے ہیں متحدہ رب امارات میں اید الفطر پر نو چھٹیوں کا اعلان تیس اپریل سے آٹھ مائی تک تمام سرکاری دفاتر بند رہیں گے چھٹیوں کے اطلاع کب ادوی دبائی شارجہ اور راسل خیمہ کی راستوں میں سرکاری شوموں کے ملازمین کے لیے ہوگا متحدہ رب امارات میں اید دو مائی کو ہونے کا امکان موسیقی